ہیرے دوستو سواگت آپ کا ایک نئے کلاس میں آج ہم بات کریں گے الورٹ آئنسٹین ایٹ سکول کی سمری کے بارے میں آئنسٹین کا نام کون نہیں جانتا اگر فجس کی بات کی جائے تو آئنسٹین کا نام سب سے پہلے آتا ہے ساپیچتا کا سردان تو یا بہت ساری چیزیں جو آئنسٹین نے ہمیں بتائی ہیں ٹھیک ہے انہیں موڈرن فجس کا فادر بھی کہا جاتا ہے بات ان کے سکول کی ہے جب یہ سکول میں پڑھنے جاتے تھے اس سمیہ کیا ہوتا تھا یہ کسی بھی چیز کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے اتحاس کے پروفیسر نے ایک بار ان سے پوچھا بتائیے ڈیٹ کیا ہے یہ یدھ کب ہوا یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے انہوں نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ڈیٹوں کو یاد کرنے میں ان ساری باتوں کو یاد کرنے میں تو وہ پوچھتا ہے ویسا کیا ہے پھر آپ ہی بتا دی جات کیا پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیتہ ہم پڑھنا کچھ نہیں چاہتے ہیں میرے ایک آرڈنگ جو ہے لڑائی کب ہوئی یہ آت کرنے سے اچھا یہ سوچیں کہ لڑائی آپس میں کیوں ہوئی تھی تو بغیتہ اچھا بہت دیر ہوگا یہ بیٹ جاؤ تمہیں بہت دیر ہوگا تمہیں بھاشن دیتے ہوئے یہ سب آنسٹین اپنے سکول میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہاں پہ چیزیں لوگ رٹتے تھے رٹتو توتا کی طرح رٹ لیتے تھے کام کرتے تھے اس کی ایک بہن تھی ایلسا جو وہاں پہ آئی ہوئی تھی ممی پاپا اس کے اٹلی میں رہتے تھے تو جو ایلسا آئی ہوئی تھی وہ سمجھاتی ہے کہ ٹینچن مطلب سب پاس ہوتے ہیں تم بھی پاس ہو جاؤ گے رٹنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی رٹتو توتے ہی طرح رٹ سکتا ہے لیکن آنسٹین گھتا ہے کہ نہیں ہمیں رٹنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہم چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ کیسے بکر کے اس اسکول سے چھوٹکارہ مل جائے تو کیا کرتا ہے وہ اس کا ایک دوست ہے یوری اس سے وہ کہتا ہے کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو ہمیں لکھ کے دے دے کہ دماغی حالت ہے وہ خراب ہے اس سے ہمیں سائیٹیفکٹ مل جائے گا اور ہمیں اسکول جائنے سے چھوٹکارہ مل جائے گا تو وہ کہتا ہے کوئی ڈاکٹر لکھ کے نہیں دے گا پھر وہ بہت جگار لگاتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں وہ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں باقی میں تمہاری دماغ کی حالت جو ہے وہ سکول تک نہیں جانا چاہتی ہے ہم نے تمہیں بتایا نہیں ہے لیکن ٹینچن مطلب ہم تمہیں ایک سائیٹیفکٹ دے دیں گے لیکن سائیٹیفکٹ دینے کے بعد تم کیا کرو گے تو وہ کہتا ہے پھر ہم اٹلی جائیں گے جہاں میرے مارتہ پڑتا ہوا کسی اچھے سنسطان میں ایڈمیشن لیں گے بولے ابھی تو تمہارے پر ڈیپلوما ہی نہیں ہے تو تمہارے ایڈمیشن کیسے لوگ ہے بولے ہماری مائت اچھی ہے ہمارے مائت والے جو ٹیچر ہیں ان سے میری اچھی جان بچان ہے تو ہم اس کا ایک سائیٹیفکٹ ڈیپلوما ان سے مطلب سائیٹیفکٹ ٹائپ بنوا لیں گے اس کے ایڈمیشن مل جائے گا تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر وہ بنا کے دے دیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کتنے روپے دینے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو وہ کہتا ہے ہمیں مت دو کچھ بھی تمہارا دوست ہے یوری اگر تمہارا پاس پیسے جادہ ہیں تو اسے کچھ کھلا پلا دینا ٹھیک ہے تو وہ حالانکہ اس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی کہتا ہے چلو کھلا پلا دیں گے دکھاوا کرنے کے لئے انہیں لے جاتا ساتھ میں اور کھلاتا پھلاتا جا کے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ سائیڈیفیکٹ لے کے جاتا ہے اسکول اسکول جانے کے بعد جو آپ کے میٹس کے ماسٹر ہوتے ہیں انہیں دکھاتا ہے کہتا ہمیں ایک سائیڈیفیکٹ بنا کے دے دیجئے وہ اسے بلکل بیسا ہی سائیڈیفیکٹ دے رہتے ہیں جیسا اسے چاہیے ہوتا ہے اور بہت نراش بھی ہوتے ہیں کہ آنسٹین تم اسکول کو چھوڑ کے جا رہے ہو لیکن اس کے جو پرنسپل بغیرہ ہوتے ہیں وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ تم یہاں سے کیونکہ جب تم کلاس میں ہوتے ہو تب جو ہے کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے تم کسی چیز کو پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتے ہو بدرو بھی کرتے ہو کوئی گمبیر چیز سمجھائی نہیں جا سکتی ہے تو آنسٹین کہنا تو چاہتا ہے کہ نہیں مجھے سکول کی اور پرنسپل بغیرہ سب کی پرواہ ہے لیکن وہ کہتا ہے چھوڑو یار اب یہاں سے چھوٹنا چھوٹکارا ملنا تو چھوٹکارا ملی جائے اور وہ وہاں سے بینہ کچھ کہے چلا جاتا ہے تو پرنسپل کو لگتا ہے کہ یہ ہماری اپیچھا کر کے چلا گیا ہماری بیشتی کر دی ہے لیکن ایکچول میں اس کے مہت کے جو ٹیچر ہوتے ہیں اسے بہت مانتے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بہت سب کامنا ہے آپ جائیے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں اچھا آپ کا ایڈمیشن ہو اور پھر وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اٹلی اور اس طریقے سے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آئنسٹین کے بارے میں جو ایک بہت بڑے بیگیانک بنے آگے چل کے بچپن سے ہی وہ کہتے تھے کہ یہ چیزوں کو رٹنا نہیں ہے سمجھنا چاہیے کس کس طریقے سے سمجھایا گیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے بھی تک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کیے تو اس کے نوٹس بغیرہ سب آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جس نام سے ہمارا چینل ہے اسی نام سے اپلیکیشن ہے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کلاس میں تب تک کے لئے جائیں جائے بھائی